شمشیر ویلی جانا ہے شمشیر ویلی ٹائمی ہے ٹائمی ہے ٹائمی ہے یہ جو واتر فائلہ یہ رسے کے اندر ہی آتا ہے یہاں پہ شور بہت زیادہ شاہد آپ کو میری آواز سنائی نہ دیں تو ابھی ہم نے تھوڑا سا فر سفر رہ گئے یہاں سے جو پہنچنے والے ہیں وادی شمشیر، زلہ باٹکرام، تحصیل، علائی، یوسی، راشنگ، گنتر کے قریب واقعہ ایک بہت خوبصورت گوہ ہے جو کرک بزار سے تقریباً سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے یہ وادی، گنے جنگلات، آبشاروں، گلیشئر اور فلک بوس پہاڑوں پر مشتمل ہے اس وادی کا زیادہ تر علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے وادی شمشیر کا جنگل تقریباً 45 اکر پر مشتمل ہے وادی علائی کی سب سے ہونچی جوٹی بھی وادی شمشیر کے پہاڑی سلسلے میں آتی ہے جو کہ خاپرو سکئی کے نام سے جانی جاتی ہے جو کبھی بعد انہوں کا پردہ کر کے روپ ہوئی ہو جاتی ہے اور کبھی ظاہر ہو کر دھوب میں ہیرے کی طرح چمکنے لگتی ہے جس کی انچائی تقریباً 15,500 فٹ تک ہے یعنی 4,000 میٹر سے زیادہ ہے اس وادی کی 13,000 فٹ کی بلندی پر واقعہ ایک جیل بھی موجود ہے اس وادی میں تین چھوٹے درے ہیں جو کہ ایک درہ کوٹسر، دوسرا درہ کا سخوڑا اور تیسرا درہ جڑی بلی کے نام سے جانے جاتے ہیں جڑی بلی کے راستے سے آپ ایشیا کی سب سے بڑی چراغہ وادی کے چوڑ بھی جا سکتے ہیں جبکہ کس خوڑ کے راستے سے آپ خاپرو جیل اور خاپرو جیل سے آپ کوہستان غازیان کی چراغہ بھی جا سکتے ہیں کس خوڑ کے مقام پر آپ گلیشئر اور گلیشئر پر گرتے آپ شاروں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں کس خوڑ کو سکئی سارکا بیس کیم بھی کہا جاتا ہے یہ وادی جس قدر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا خوبصورت ٹریک اپنی گرفت میں جگڑ لیتا ہے اس وادی میں ٹریک کرنے کے لیے اپنے ساتھ گائل لازمی لے ورنہ آپ جنگل میں بڑک سکتے ہیں آپ لوگ یہاں ضرور آئیں لیکن خدارہ اس کا حال جیل سیف الملوک اور بابوسر ٹاب جسا مت کیجئے گا کہ جہاں جگہ جگہ کوڑے کے دیر قدرتی حسین کی رنائی پر سوالی انشان ہیں اور سب سے آخری بات وادی شمشیر کے اندر تقریباً پچاس کے قریب وارٹر فال ہیں جہاں پار آپ ٹریکنگ کر کے قدرتی حسین سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو پھر بغیر ٹیمز آئے کی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو چلیئے آپ بھی ہمارے ساتھ موسیقی تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جی شمشیر ویلی اگر آپ آتے ہیں جی گلائی میڈوز کی طرف تو وہاں سے ایک چوگ نکلتا ہے جس سے آپ نے ٹرن لینا ہوتا ہے شمشیر ویلی کی طرف تو یہ سامنے کا ویو آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے سفر رستہ اس کا دشوارہ باقی جانا بہت خوبصورت ہے یہاں پہ ہر چیز اس کا ٹریک کچھ بہتر تھا جبکہ جو گلائی میڈوز کا ٹریک ہے وہ کافی زیادہ ٹاپ ہے بہت زیادہ ٹاپ ہے کیونکہ وہاں پہ چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ چڑھائیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں اور وہاں پہ پتھر بہت زیادہ تھے بڑے بڑے لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے بچے سے نہیں لگے گا آپ کو بھی ساتھ ہاتھ لگانا پڑے گا تو یہ دیکھیں جی ٹریک بہت مشکل ٹریکنگ ہے جہاں کے رستے دیکھ لیں آپ کیسے ہیں پانی آرہا ہے اوپر سے ہاتھ رکھو مرساکل گرنا جائے پانی میں ہر چیز گلی ہو جائے گی پانی چلا جائے گا انجن میں یہاں سے تو ہم نے گزار لی ہے بہت مشکل رست ہے پانی میں کبھی کچھ نہیں چلا ہے نہیں نہیں آپ کنجرات سکتے ہیں نہیں کیونکہ تو وہ بائکر ہوتے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بائکر کی ویڈیو تو آپ کو دیکھے ہوگی وہ بڑے بائک ہوتا ہے اے سینسے پانی ہو دے جاتے ہیں چیزدی بارکہ تو جی اس جگہ سے شمشیرویلی کا آغاز ہو گیا ہے آپ نیچے گہرائی دیکھیں کتنی زیادہ ہے اور یہ پانی کا ویو دیکھیں یہاں سے ماشاءاللہ نیچے یقین مانی ہے دیکھ کے مجھے تو ڈر آ رہا ہے اتنی زیادہ گہرائی ہے اور پانی کی سپیور بہت ہی تیز ہے اور یہ سیڈ پر مکمل اوپر چھوٹی ہے بہت زیادہ انچی ہے بہت ہی زیادہ اور بہت پیارا ویو ہے یہاں کا اسرہ پہاڑ کافی انچا ہے یہاں بھی یہ دیکھیں یہاں کا ویو بہت خوبصورت ہے تو چلتے ہیں ابھی آگے کو پیاری سوالہ سوالہ ابھی ہم رستے میں ہی ہیں اور یہ رستے کے اندر یوں سمجھلے پہاڑوں سے پانی آرہا ہے تو پانی کی سپیڈ آپ یہاں پہ چیک کریں کتنی زیادہ ہے اور یہ انہوں نے یہاں پہ پاور سٹیشن لگایا ہوئے جو بجلی کو جنریٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے مجھے 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 ملکی ویڈیو ملکی ویڈیو ملکی ویڈیو ملکی ملکی آپ یہ سینچیک کیجئے اتنا پیارا ہم برثا ہے کیونکہ کل بیادل آگئے ہیں کیونکہ کل بھی بارش ہوگی تھی سٹارٹ آج بھی بارش تھا دیکھو کیا بنتا ہے یہ میریو یہ سامنے کا راستہ بھی بہتر ہوگیا ہے چلتے ہیں پھر آگئے ہیں ملکی شکریہ موسیقی شمشیر ویلی کے اندر آ چکے ہیں اور یہ شمشیر ویلی کا گاؤں جو ہے وہ جو وارٹر فال آپ کو دکھایا تھا وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کا سکول ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے پکی بیلڈنگ ہے گورنمنٹ کی ہے یہ بنائی ہوئی یہ گورنمنٹ کا سکول ہے اور یہ پرائمری سکول ہے وہاں اس کا اور یہ شمشیر ویلی کی محصد ہے یہ مکمل طور پر لکڑی اور شیلٹر وغیرہ سے بنائی گی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت خوبصورت گاؤں ہیں یہ پاکستان کا ماشاءاللہ اور اس سیڈ کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے اور یہ درخت کس چیز کا ہے یہ والا یہ جی سریب کا پودا ہے اس کے علاوہ اور یہاں پہ کس کی چیز کے پودے ہیں اور اس سیڈ پہ یہ پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انگور کی ہیں یہ والے جو ہیں غصہ کر گیا ہے میرے خیال میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر بادل آئے ہوئے ہیں یہ دوگی میرے خیال میں غصہ کر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں نہ بنائیں اس کی ایک آنکھ وائٹ ہے اور ایک بلیک ہے یہ ایسے ہی ہے یا آنکھ اس کی خراب ہو گئی تھی یہ قدرتی ہے جی اس کی ایک آنکھ وائٹ ہے اور ایک بلیک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویڈیو یہاں کا بہت ہی پیارا ویڈیو ہے اس کا اچھا تو یہ وسیم بھائی نے اپنے جو گھر کی چھتا ہے تو وہاں پہ مکھیوں کی فارمنگ کی ہوئی ہے تو میں نے پوچھا ہے کہ یہ کس کے لئے کیے تو کہہ رہے ہیں ہم شہد ہوگر آپ نے گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیوار کے اندر میں مکمل سسٹم لگایا ہے اور یہ مکھیاں یہاں سے نکڑ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ چار پورشن ہیں لیکن فیلحال باقی کے اندر مکھیاں کدر گئی ہیں مر گئی ہیں باقی کے اندر مکھیاں جو تھی وہ مر گئی ہیں ابھی صرف ان کے پاس یہ ایک خاندان بچ ہے یعنی کہ چار خاندان تھے تین خاندان ختم اور ایک خاندان باقی ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں موسیقی سختین وسلم موسیقی 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 شمشیر ویلی کی مکمل پاور سریشن ہے وہ سامنے لگا ہوا ہے تو مکمل جو ہے نا یہاں پہ جو بجلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے پاور سریشن وہ پانک ساہ چلتی ہے مورٹر یا ٹربین جو بھی ہے تو وہ اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں پانی کا بیو تو ابھی ہم جا رہے ہیں جو شمشیر ویلی گاؤں ہے اس کا جو پاور سٹیشن ہے اس کے بعد جا رہے ہیں جی اور یہ پانی اوپر سے آ رہا ہے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہاں پانی گر رہا ہے اچھا وہ پانی گر رہا ہے ادھر اور یہ دیکھیں جی ادھر تربین کے ساتھ وہ بھوم رہا ہے اور یہ ادھر جنیٹر لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی وہ پانی اوپر سے آ رہا ہے مکمل لکڑی سے وہ دیکھیں یہاں سے پھر وہ یہاں پہ آگے گر رہا ہے اوپر سے جا کے دکھاتا ہوں اس کو یہاں سے ہائٹ ہے اور یہاں جی لکڑ سے بنائی گئی ہے یہ دیکھیں پانی اوپر سے آ رہا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں سے اور یہ پھر ادھر جا رہا ہے اس سائٹ پہ اور یہاں پہ پانی کی سپیڈ بہت تیز ہے یہاں پہ پانی کی سپیڈ اتنی ہی تیز ہے بہت زیادہ یقین مالی ہے بہت تیز ہے سپیڈ ابھی میں اس سائٹ پہ جاتا ہوں وہاں سے جا کے دکھاتا ہوں اس کا ویو یہ دیکھیں جی جدید سسٹم بجلی بنانے کے لیے اس کے ساتھ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے پانی اوپر سے آ رہا ہے اس سائٹ سے اور وہ آ کر اس کو پھر گرتا ہے پھر بھی آگے جنریٹر کم آتا ہے اور پھر وہ نیچے جو ندی چاڑ رہی ہے وہاں پہ پانی جا رہا ہے اس جگہ پہ پانی کی سپیڈ یہاں پہ بہت زیادہ تیز ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ اس کو گمار ہے پھر آگے جنریٹر جلتا ہے اکلو یہ بھائی صاحب مقامی جو ہے یہاں پہ پھالا ہے اکلو اس کا نام ہے تو یہ کب پکتا ہے اور یہ کب لگتا ہے یہ ابھی جون جولائی میں پکتا ہے اچھا یہ ابھی پکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ خراب نہیں ہوتا اس طرح ڈپے میں نہیں نہیں یہ خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں نہیں ریڈ کلر کا ہے تو اگر آپ نے خون پیدا کرنا ہے تو آپ اس ویلی کا لازمی نہیں وزٹ کریں تو یہاں پہ آپ کو باکسترد مل جائے گا جب حالت را شاہ را شاہ را شاہ کچھ نہیں ہوتا کیمرہ کھائے گا نہیں تو یہ سیم بھائی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بہت نام ہے تو یہ زاہد بھائی ہیں جو یہاں کے لوکل ہیں تو میں نے بھی ان سے پوچھا ہے کہ اس کو شمشیر وادی یا شمشیر ویلی کیوں کہتے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں کہ کہ شمشیر ویلی سے کیوں کہا جاتا ہے تو بھائی بتائیں اس کا نام شمشیر ویلی کیوں رکھا گیا ہے بہت پہلے دوانے میں یہاں جنگ ہوئی تھی اچھا اس کا نام شمشیر ویلی رکھا ہے جنگ تو ہوئی تھی وہ تو ٹھیک ہے شمشیر اس بندے کا نام تھا جس نے یہ جنگ جیتی تھی یا کیا وجہ ہے شمشیر اس بندے کا نام نہیں تھا مرکن رہے سے اس نے نام رکھا تھا شمشیر یہاں بہت تلواریں چیدی تھی بتا سکتے ہیں کہ کس دور کے اندر یہاں پہ جنگ ہوئی تھی بہت پہلے دوانے اچھا جنگ پاکستان بننے سے پہلے تو پاکستان بننے سے پہلے اس ویلی کا نام شمشیر ویلی رکھا گیا ہے بہت اچھا ہے جی بہت اچھا ہے اور یہ کمرے سے جب ہم باہر کا ویو دیکھتے ہیں تو بہت ہی اوٹ کلاس ویو ہے تو باہر ندیہ کافی بڑی وہ نیچے اس کا پانی جا رہا ہے اور یہ باہر کا ویو ہے اور اس سیڈ پہ کامفری زیادہ ہائٹ ہے پہاڑی کی اور اس سیڈ پہ جتنے بھی درخت ہیں سیو اگرہ کے اور یہ بھی سیو کا درخت ہے ابھی یہاں پہ سیو لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کچھے ہیں اور یہ وسیم بھائی نے ہمارے لئے چائے کا انتظام کیا ہے وسیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا شمشیر ویلی کو ہم نے مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کیا لیکن جو اس کی مین خورتی تھی وہ آپ کو دکھا دییا ہے اس کے اندر کم از کم چاس سے زیادہ جائیں ہیں وہ واٹر فال ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو پیدر ٹریکنگ کرنا ہے اور ہمارے پاس صرف ٹائم کی کمی ہے جس وقت ہم اس کو مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر سکتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ہوتل نہیں بنا ہوا وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چاند دنوں میں یہاں پہ ہوتل کام بھی سٹارٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں کے لوکل بائی ہیں وہ آپ کے ساتھ مکمل طاون کریں گے اور آپ کو یہاں پہ ہیش بھی دیں گے اور کھانا بھی دیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند دنوں کے اندر یہاں پہ ہوتل کام سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ویلی انتہائی خوبصورت ہے اس کا ٹریک ہے یہ بالکل آسان ہے اس سے پہلے ہم نے جو گلائی میڈوز کا ٹریک کیا تھا اس سے کافی زیادہ ٹاپ ہے تو اگر آپ گلائی میڈوز آتے ہیں تو اس گاؤں کے اندر بھی آپ لازم ہی وزٹ کیجئے گا اس کا ٹریک ہے وہ کافی زیادہ آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے ایک تو جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی ٹھیکن پوٹس کرنی پڑتی ہے پتھر ہیں بڑے بڑے لیکن اولاال یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ ازیلی یہاں پہ آسکتے ہیں تو اس لیلی تک آنے کے لئے آپ پاس کارت وہ بھی آجے گی اگر آپ کا سمیحران کاری ہے وہ بھی آجے گی یا بڑی جیالہ ہی ہے وہ یہاں پہ آسکتی ہے اگر آپ مرسیکل پہ آتے ہیں تو مرسیکل چاہے آپ پاس سیونٹی بھی آئیں تو وہ ادھر آجے گا تو کافی خوبصورت لیلی ہے اس کو آپ لازم ہی وزٹ کیجئے گا اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مہمانواز ہیں وہ بڑی خاطر فاظہ بھی کرتے ہیں اور بہ dark night اور بہت اگر آپ پیاب شکل پہ آئیں يا حظات جیالات ہے خواهر موسیقی موسیقی ابھی ہم نے شمشیر ویلی کا مین واترفال ہے اس کے لئے ہم نے ٹریکنگ سٹارٹ کر دی ہے ابھی یہ دیکھیں جی نیچے کو جا رہے ہیں پہلے چڑھائی تھی ابھی نیچے کو ٹریک سٹارٹ ہو گیا ہمارا موسیقی 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 موسیقی